دروازے پر کب سے دستک دے رہی تھی انیما یہ کون صبح صبح دروازہ پیٹ رہا ہے دین میں خلل ہونے سے منہ من بڑھ بڑھائی پرگتی 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 یہ پکھا انیما ہوگی گزب کی لڑکی ہے سنسکاروں کی دیوی اپنے بالوں کو پونی میں تبدیل کرتی ہوئی پرگتی بیٹ سے نیچے اتر کر سری پر ڈھوننے لگی پھر کھٹ کھٹ آ رہی ہوں بابا ذرا تسلی تو رکھ روم سے نکل کر مین گیٹ کی اور پڑھ گئی پرگتی دروازہ کھولتے ہی سامنے انیما نظر آئی اتنی صبح صبح تو کبھی سوتی بھی ہے حد ہے پرگتی دیکھ میں بہت پریشان ہوں اب کیا ہوا کیا پریشانی پرگتی میں تیرے پاس ہیلپ مانگنے آئی ہوں ایک تو ہی ہے جو مجھے اور میرے گھر والوں کو اچھے سے جانتی ہے مجھے ابھی کے ابھی ہوتل جانا ہے میں چاہتی ہوں تو میرے ساتھ چلے پرگتی اب اس سے اب اتنی جلدی ایسا بھی کیا ہو گیا انیما بے سب میں تجھے بتا دوں گی ابھی تو فٹا فٹ تیار ہو میرے ساتھ چل پرگتی پہلے تو مجھے بتا بات آخر کیا ہے پرگتی چل آئی چل ٹھیک ہے میں چلتی ہوں کچھ منٹ بعد انیما پرگتی کے ساتھ ہوتل میں پہنچ گئی انیما لگتا ہے ہم کچھ زیادہ جلدی آ گئے دس منٹ میں وہ آ جائے گا انیما پہلو بدلتے ہوئے بولی چل تب تک بتا دے تیری ملاقات کب اور کیسے ہوئی نیلے سے اسٹا پیچ سے وات اور تو ملنے چلی آئی تو پاگل سر پر ہاتھ رکھ لیا پرگتی نے میں کیسے سمجھاؤں تجھے ایسی امید نہ تھی تجھ سے وہ آ رہا ہے انیما دیرے سے بولی وائٹ شیڈ میں نیلے بہت سمارٹ لگ رہا تھا چیر اپنے اور کھیچتے ہوئے بولا نیلے پرگتی اور انیما دونوں اس کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہو گئی ارے بیٹھو یار یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پرگتی کو نیلے کی یہ بچکانی حرکت سمجھ میں نہیں آئی کچھ دیر دونوں چھپ رہی اب ہم ایک دوسرے کا پرچے کر لیں پرگتی کی اور دیکھا نیلے نے جی میں نیلے اسٹوڈینٹ ہوں دوستی کرنا مجھے پسند ہے ایک سانس میں اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتا چلا گیا نیلے انیما مو لٹکا کر بولی میں آتی ہوں انیما اٹھ کر واش روم کی اور بڑھ گئی اچانک نیلے نے پرگتی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا یہ کیا بے وکوفی ہے ملنے کسی فرینڈ کو لے کر آتے ہیں کیا میں نے بولا تھا اکیلے آنا نیلے کی بات سے بری طرح چونک گئی پرگتی نیلے جی میری کبھی بھی آپ سے بات نہیں ہوئی اچھا رات رات بات چیٹ کرتی ہو پروف ہے میرے پاس دکھائیے مجھے چیٹ پرگتی بولی کچھ تو گڑ پڑ ہے سمجھ چکی تھی پرگتی دیکھو کٹل مسکام سے دیکھا نیلے نے نیلے موبائل آگے بڑھا دیا سب سے پہلے اسے اس کی خود کی پک نظر آئی جس پر جان لکھا تھا پرگتی کے من میں دھما کے اٹھ رہے تھے لگ بھگ سبھی پک میں انیما کے ساتھ پرگتی تھی سارے خوشنومہ پل آگے کچھ اشلیل میسج تھے اس کے بعد کی پک پر نظر پڑھتے ہی پوری طرح سے ہل گئی پرگتی ویڈیو کال کی سکرین شورٹ پر چہرہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا بے وکوف لڑکی اس نے من ہی من سوچا پھر نیلے کی اور دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اس کا موبائل لے کر سیدھے انیما کی اور بڑھ گئی پلک جھپکتے ہی پرگتی ریڈیز ٹوائلٹ میں گز گئی نیلے کو کچھ سمجھ نہ آیا پرگتی کی انگلیاں تیزی سے پروف مٹانے میں لگ گئی سب میسیج پکٹ ڈیلیٹ ہو چکی تھی اب پرگتی کو تسلی ہوئی پرگتی نے موبائل ٹوائلٹ کے اندر ڈال دیا اور تیزی سے بہار آ گئی اور سر میرے دوست کا سیل فون ٹوائلٹ میں گلتی سے گر گیا ہے یہ کیا تماشا ہے میرا موبائل کہاں ہے وہ ٹوائلٹ میں گر گیا پرگتی بولی کیا مزاک ہے انیما انیما کون انیما نہیں پرگتی ہوں میں انیما بے وکوف ہے میں نہیں اب تک شور شرابے کی وجہ سے بھی رکھٹی ہو گئی تھی انیما نے سب سن لیا تھا پرگتی مڑی اور انیما کا ہاتھ پکڑ کر باہر گیٹ کی اور بڑھ گئی نلے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا اب کیا سوچا چائے کا کپ انیما کو بڑھاتے ہوئے بولی پرگتی کچھ نہیں تجھے پتا ہے وہ انیما کو نہیں انیما کے شریر کو پہچانتا ہے انیما نے پرگتی کی اور دیکھا وہ مجھے انیما سمجھ رہا تھا اب تو سوچ کیا کرنا ہے ویسے وہ کبھی بھی تجھے پریشان نہیں کر پائے گا آگے تو کوئی بے وکوفی نہیں کرے گی وعدہ کر پرگتی نے انیما کی اور ہتیلی پھیلا دی آنسو کی کچھ بوندے پرگتی کی ہتیلی پر آگری پرگتی نے انیما کو گلے لگا لیا یہ تھی ہماری آج کی کہانی ہماری اس کہانی کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس سے سبھی لڑکیاں سیکھ لیں اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس فور بوچھیں